اسلام علیکم آپ دیکھ رہے سوال سے آگے میں ہوں لینا شگری بلاخر آج مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت مکمل ہوئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فیصلہ سنانے سے متعلق ججز آپس میں مشاورت کریں گے فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے دلائل کے آغاز میں سننی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی نے موقع اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کی دوہزار اٹھارہ میں بلوچستان عمامی پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں جی دی لیکن تین مقصوص نشستیں ملی جس پر چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس تفسار کیا کہ یعنی دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا کیا آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ اس معاملے کا جوڈیشن نوٹس لے آپ چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کا پورا الیکشن کھولا جائے سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکم راجہ نے الیکشن کمیشن کی طرز عمل پر سوال اٹھاتے ہوئے دلائل دیئے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ریکارڈ چھپایا گیا اور مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا بنایا گیا سارا چارٹ ہی مشکوک ہے جسٹس حسن حسن رزوی نے سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل فیصل صدیقی سے سفصار کیا کہ کیا آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ سیٹیں دوسری جماعتوں کو دے دی جائیں تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکم راجہ کے دلائل کے دوران جسٹس حسن عزر رزوی نے ریمارکس دیئے اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ نہیں بلکہ آپ کا حریف ہے جو کیس جیتنے آیا ہے دوسری طرف آج وفاقی حکومت کی جانب سے ایک ایس آروں کے تحت خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو کالز اور میسیجز کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کی بقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے ایس آروں کے مطابق کالز ریکارڈ کرنے یا سننے یا سننے کے عمل کے لیے خوفیہ ادارہ کی جانب سے جو افسران نامزد کیا جائیں گے وہ گریڈ اٹھارہ سے کم نہیں ہوں گے آئین کے آرٹیکل چودہ کے تحت کسی انسان کا وقار اور گھر کی رازداری ناقابل تسخیر ہے تو کیا حکومت کی جانب سے خلاف آئین اقدام کیا جا رہا ہے یہ حکومت ماضی میں خود بھی ایسے ہتکنڈوں کا شکار رہی ہے کیا کہا کرتی تھی اس وقت آئیے آپ کو سناتے ہیں پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا میری ایک پرسنل اور پرائیوٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے قومی اسیملی میں قائد حضب اختلاف عمر ایوب خان نے حکومتی نوٹفیکیشن پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے یہ پھندہ خود اپنے گلے میں ڈالا ہے اسی کالے قانون کی زد میں آ کر موجودہ حکمران عدالتوں کے چکر لگائیں گے پی ایم شابال شریف اور اس کی ڈفر حکمران ڈفرز نے خود یہ پھانسی کے پھٹے پہ چڑھ کے انہوں نے پھندہ اپنے گلے پہ ڈالا ہے اور میری پیشن کو ہی یاد رکھئے گا کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مستعلق نون کی حکومت آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے پنجاب حکومت کی جانب سے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری دی گئی جس کے تحت صوبے کے لاکھوں لوگوں کو سولہ پینل سسٹم فرام کیا جائے گا پچاس سے پانچ سو یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے سارفین روشن گھرانہ پروگرام کی تحت سولہ پینل سسٹم کے اہل ہوں گے سکیم کے سولہ پینل کی قیمت کا تقریباً نوے فیصد حکومت پنجاب ادا کرے گے اور بقیہ دس فیصد سارفین ادا کریں گے دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے پچاس ادب کی سبسیڈی کا بھی آج اعلان کیا مگر ساتھ ہی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی تعویلیں بھی پیش کرتے رہے اور یہ اس آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف پروگرام کی بات ہو رہی ہے جو کہ ابھی دو سے تین ماہ میں فائنل ہونا ہے اسی آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط میں سے ایک شرط کو پورا کرنے کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کو بھی ہنگامی بنیادوں پر چین بھیجا جا رہا ہے اور یہ وزیراعظم کا خصوصی پیغام لے کے جائیں گے جہاں ان کا بنیادی مقصد ہوگا کہ چین سے لیے گئے پندہ ارب ڈالر کا جو کرز ہے اس کی ری پروفائلنگ کروائی جا سکے کیونکہ آئی ایم ایف بھی واضح طور پر یہ بتا چکا ہے ہمیں کہ ان سے لیے گئے کرز کی رقم سے چین کا کرز نہیں اتارا جا سکے گا اور یہ جو پروفٹس آپ نے ادا کرنا ہے چینی جو پاور کمپنیز ہیں ان کو منع کیا گیا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے یہ دینے کے حوالے سے اور ان حالات کے باوجود وزیراعظم صاحب جیل میں بیٹھے اپنے سیاسی حریف کی نوے روزہ کارکردگی پر بات کرتے رہے نہ کہ اپنی کارکردگی بیان کرتے عوام کو مطمئن کرتے عوام کو اعتماد میں لیتے کہ کیوں اتنے مشکل فیصلے کیے جا رہے جیل کے قیدی کو چھوڑ کر عوامی ریلیف کے بارے میں کچھ موجودہ حکمران ذرا سوچے کرزوں پر ہمارا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے ہر روز ایک نیا اعلان کیا جاتا ہے مگر عوام کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ وزیراعظم ہاؤس کے مالیوں کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ کروڑوں میں ہے ستر سال سے ہمیں ہر حکمران یہ بتا رہے کہ یہ ملک مالی وسائل سے مالا مال ہے تو پھر حکومت یہ بھی بتائے کہ ملک میں معاشی استحقام کیوں نہیں آ رہا ہے اس میں رکاوٹ کیا ہے کیوں نہیں ہم ترقی یعنی کہ وہ developed countries ہیں ان کی ہم فیرس میں کیوں نہیں ہم آج تک جو ہے وہ شامل ہو سکے ہم آج بھی ترقی پذیر میں جو ہے وہ شامل نہ ہونے کی ہمیں وجوہات بتائی جائیں عوام کو اس حوالے سے بھی اعتماد میں لیا جائے کہ آپ مشکل ڈیسیشن سو لے رہے ہیں فیصلے کر رہے ہیں لیکن آج بھی وزیراعظم کی جو ہے پریس کانفرنس تھی انہوں نے قوم کو نیا دلاسہ دیا کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے کیا وہ آسمان سے اتر ہیں؟ لیکن ہم نے کرزوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے تو واحد طریقہ ہے واحد طریقہ خلوص دل سے اور امانداری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم درنات محنت کریں کیا باقی قوموں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ کوئی آسمان سے اتر ہیں؟ اور ناظرین ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں سینئر مائر کانون سینئر رہنمہ پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب سلمان صاحب السلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے سلمان صاحب گووٹ کی یہ اہم سمات مقصود نشستوں سے متعلق اور ساتھ ساتھ آج جسیس منیب اختر نے جس طرح سے کہا کہ آج ہی شورٹ آرڈر جو ہے وہ سنا دیتے ہیں لیکن چیف جسیس قاضی فائزیزہ صاحب نے کہا کہ مزید مشاورت کے بعد یہ فیصلہ آپ کب سامنے آئے گا؟ اس بارے میں بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ سپریم کورٹ سے کیا سینس ڈرو کر رہے ہیں سلمان صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اٹلیس جسیس منیب اختر صاحب کے اس ریمارک سے بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ اور جو انفرنس میں بہرحال اس سے ڈرو کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نتیجے میں بہرحال سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسیس منیب اختر صاحب کا یہ مائنڈ پریویل ہوتا وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایسا کچھ کہنا میرے لئے مناسب نہیں ہوگا ظاہر ہے کسی نتیجے پہ تو پہنچے گی سپریم کورٹ شاید آج اکثریت واضح ہو شاید چند دنوں میں واضح ہو جائے لیکن یہ فروضہ ہوگا یہ میرے لئے مناسب نہیں ہے کہ میں اس بارے میں کوئی بات کروں اور کوئی چیمگوئی کروں اب دیکھتے ہیں یہ بات تو ہم کر سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے ایشیوز کیا ہیں بحث کیا ہوئی معاملات کیا ہیں جو زیر غور ہیں لیکن فیصلہ کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا بس علماء صاحب آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج شورٹ آرڈر اٹلیس آ جائے گا عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس نویت کے مقدمات میں جہاں اتنے دن سمات ہوئی ہو آٹھ روز سمات ہوئی تو بات واضح ہو جاتی ہے یا اکثریت جو ہے اس سے فیصلہ آ جاتا ہے یا اتفاق سے فیصلہ آ جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے ظاہر ہے اس میں معاملات آئین کے جو ہیں وہ زیر غور ہیں تو اگر کچھ جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی رائے بنانے کے لیے تو اس میں بھی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے سلمان صاحب آج آپ نے جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ملیف آئیڈی انٹینٹ ہے اور جو سپریشن آف ڈاکیومنٹس آپ نے جس طرح سے اپنے دلائل پیش کی اور جیسے سترم انلا صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ سپریم کورٹس میں سے جو ریکارڈ ہے وہ چھپایا گیا یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل سٹراتیجی ہے اس کو بڑے کرٹیسزم کا سامنے ہے تنقید اس پر کی جاری ہے سو یہ سر اتنے لیٹ کیوں یہ چیز سامنے آئی ہے نہیں نہیں کوئی لیگل سٹراتیجی میں سکم نہیں ہے دیکھیں لیٹ کیا سامنے آئی جب انہوں نے ڈاکیومنٹ فائل کیے تو اس کے جواب میں ہی ہم نے ڈاکیومنٹ فائل کرنے تھے نا یہ تو الیکشن کمیشن نے اس سماعت کے دوران کچھ کاغذات داخل کیے ہم نے اس کے جواب میں دو تین دن بعد یہ ڈاکیومنٹ مزید فائل کر دیئے یہ دکھانے کو کہ جو ریکارڈ انہوں نے فائل کیا ہے نومینیشن پیپرز کے حوالے سے اس میں انہوں جو نے جان بوچھ کر جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جاری ہوا وہ عدالت کے سامنے نہیں رکھا تو یہ ہے صورتحال رائیڈ میں سلمان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اور یہ جو آن گراؤنڈ فائٹس ہیں اور آپ خود اس چیز کا وکٹم رہے ہیں جس طرح سے نومینیشن پیپرز نئی سبمیٹ کرائے جائے دے رہے تھے اور جس طرح سے تجویز کنندہ تائید کنندہ کو ڈکٹ کیا گیا جو کچھ آپ نے فیس کی اور آپ کے اپنے الفاظ میں آپ کو اور آپ کی اہلیا کو جس طرح سے آرو آفیس سے دھکے مار کر نکالا گیا اب کیا موزز جج سائبان آر دے آر دے ابلیویس ٹو دی آن گراؤنڈ ریالٹیز جو آن گراؤنڈ فائٹس ہیں کیا یہ تمام چیزیں حقائق جو ہیں وہ نظر نہیں آرہا نہیں دیکھیں اگر یہ حقائق کسی ایک جج صاحب کو نظر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے باقی کو بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ تمام معاملہ میڈیا میں بھی رہا ہے سوشل میڈیا میں رہا ہے الیکٹرانک میڈیا میں رہا ہے یہ تمام معاملات ہر ایک کو معلوم ہیں اگر کوئی یہ صرف نظر کرے کہ سب اچھا ہوا نومینیشن کے دوران بھی کاغذہ داخل کرنے کے دوران سکروٹنی کے دوران پھر الیکشن کے دوران جو کنسالیڈیشن کاؤنٹنگ ہوئی آٹ و نوم فروری کے دوران سب ٹھیک تھا تو پھر ہم کیا کہیں لیکن یہ معاملہ نہیں ہے دیکھیں ہم ان تمام معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے ہمارا اب موقف یہ ہے کہ جو بھی ہوا یقیناً غلط ہوا اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ امیدوار منتخب ہوئے اگرچہ بہت بڑی تعداد کو دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا لیکن جو ہو گئے منتخب انہوں نے جب قانون کے مطابق سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی تو وہ رکن ہیں اب پارلیمان کے ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پہ لہٰذا اس پارٹی کو سیاسی پارٹی کو اور پارلیمانی پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر جو مخصوص نشستیں ہیں اپنے ممبران کے تناسب سے ملنی چاہیے یہ جو ایک بحث کی گئی کہ وہ ایسی پارٹی ہونی چاہیے تھی جس کے پاس کم از کم ایک سیٹ پہلے سے موجود ہو اس بحث کی ہم نفی کرتے رہے ہیں دوزار انیس میں بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئی اگرچہ بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے وہاں بھی آزاد امیدوار شامل ہوئے تھے اس پارٹی میں اور ان کو دیکھ کر ان کے تناسب سے سیٹیں دی گئی تو ہمارا موقف یہی تھا کہ اگر سردار رضا صاحب کی سربرائی میں الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ تھا اور یہ تعبیر تھی آئین کی تو یہ ایسی تعبیر نہیں ہے کہ اس کو یہ اکثر نظرانداز کر دیا جائے یہ آئین کے اصولوں کے ساتھ ہے ہم آہنگ ہے اور اسی تعبیر کو آج بھی ماننا چاہیے تاکہ پارلیمان جو ہے وہ ایک بہنگم پارلیمان نہ بنے ایسا نہ ہو کہ عوام کی رائے ایک طرف کھڑی ہے اور پارلیمان کی تشکیل اس سے مختلف ہو جائے مخصوص نشستوں کو انہی کو دیا جائے جن کو عوام کی تعاید حاصلی تناسب میں دیا جائے یہ ہے یہ مقدمہ جو سپریم کورٹ نے اب تیہ کرنا ہے رائیڈ برسلمان صاحب جسز منصور علی شاہ صاحب کی جو سجیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیکٹ انڈیپنڈنٹ کیانڈیڈیٹس ہیں ان کو تین دن دیے جائیں تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ اڈاپٹ کر سکتی ہے سجیشن دیکھیں کچھ بھی کر سکتی ہے ہم نے تو یہی استدا کی ہے نا کہ آئین کا اطلاق کرایا جائے تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھا جائے میں نے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست دائر کر دی ہے جس میں تیرہ جون کو کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا وہ واقعات بھی بیان کر دیئے ہیں کہ تیرہ جنوری میں مازل چاہتا ہوں تیرہ جنوری کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی کیا فراتفری ہوئی یہ تمام باتیں سپریم کورٹ کے سامنے ہیں تو سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کر سکتی ہے لیکن ہماری استدا یہ تھی کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو پارٹی مان کر ان کو مخصوص نشستوں میں ان کا حصہ دے دیا جائے یہ سب سے آسان حل ہے آگے بڑھنے کے لیے سلمان صاحب کیا ابھی صرف یہی اب کیس بن گیا ہے یہ کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے تیرہ جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی مس انٹرپرٹ کیا یا آپ کو کوئی لارجر ایک پلان نظر آ رہا ہے کہ اگر تیرہ جنوری کا فیصلہ نہ آتا تو کچھ اور ہوتا دیکھیں پھر میں کسی مفروضے میں نہیں جاؤں گا ظاہر ہے وہ فیصلہ نہ آتا اگر تو یہ تمام صورتحال نہ پیدا ہوتی پی ٹی آئے کو بطور جماعت الیکشن لڑنے دیا جاتا پی ٹی آئے کو الیکشن سیمبل جو ہے وہ بلے کی شکل میں میسر ہوتا تو جو یہ صورت پیدا ہوئی کہ ایک ہلکے میں چھے چھے سیمبل تھے ایک قومی اسیمبلی کا اور پانچ صوبائی اسیمبلی کے یہ نہ ہوتا اور یہ جو آج معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا یہ بھی نہ ہوتا یہ بات تو تمام اپنی جگہ درست ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا اس کے باوجود ہم نے جو نشستیں جیتی ہیں اور جو سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کی ہے اس کا ایک قانونی جواز ہے اور قانون میں کوئی سکم نہیں ہے اس حوالے سے لہٰذا اس جماعت کو سنی اتحاد کانسل کو اس کی اب اس میں جو شامل ممبران ہیں ان کے تناسب سے مخصوص نشستیں دی جائیں یہ آسان ترین حل ہے آئندہ کے لیے سلمان صاحب لیکن تیرہ جنوری کا فیصلہ ہو ایلیکشن کمیشنر پاکستان کا پورا کانڈکٹ ہو اس عرصے میں اور آٹھ فروری کے ایلیکشنز ہو اس سے متعلق جو سپلٹ ہے بٹوین چیف جسس صاحب اور دیگر ججز وہ کس حد تک فیلس آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں ایک واضح تفریق ہے اب یہی دیکھنا ہے کہ اکثریت کس طرف جاتی ہے دیکھیں جو ایلیکشن ہوا آٹھ فروری کو اس کے حوالے سے تو ایک پٹیشن بہت اب ماں ہو گئے ہم نے دائر کیوی ہے طریقہ انصاف نے وہ پٹیشن بھی اس عماد کے لیے نہیں لگ رہی وہاں جو بڑے معاملات ہیں کہ اس دن کیا ہوا یہ معاملہ اگر پہلے دیکھ لیا جاتا تو اچھا تھا اب ہم وہاں کھڑے ہیں کہ ہم اب مخصوص نشستوں کے متقاضی ہیں تاکہ کسی ایسی جماعت کو جس کی خیبر پختونخواہ میں مثال کے طور پر دو نشستیں ہیں اس کو آٹھ مخصوص نشستیں نہ ملیں ہو یہ رہا ہے خیبر پختونخواہ میں یہ جو ایک جو ایک کجی پیدا ہو رہی ہے سب سے زیادہ نمائع ہیں لیکن باقی اسیملیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر سنی اتحاد کانسل کو سیٹے نہیں دی جاتی تو یہ تمام اسیملیاں جو ہیں عوام کی آواز عوام کی رائے سے غیر متعلق ہو جائیں گی جمہوریت کا بنیادی جو اصول ہے اور جو ہمارے آئین کا بنیادی حصول ہے کہ عوام کی رائے کو فوقیت ملنی چاہیے اور پارلیمان میں عوام کی جو رائے ہے جو ووٹ کے ذریعے جو دی گئی اس کا اظہار ہونا چاہیے وہ اظہار نہیں ہو پائے گا اس وقت یہ معاملہ ہے جو بڑا معاملہ ہے تیرہ جنوری کا اور آٹھ فروری کا وہ ایک طرح سے اب الیکشن ٹرائبیونلز کے سپورت ہے وہاں دھاندلی کی تحقیقات ہوں یا نہ ہوں لیکن وہ معاملہ وہاں اب سنا جائے گا اور وہاں ظاہر اس حکومت کی کوشش ہے جو قانون سازی کی گئی کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کی ججوں کی بجائے الیکشن کمیشن ڈیٹائر جج متعین کر سکتا ہے الیکشن ٹرائبیونل میں کام کرنے کے لیے تو پوری کوشش اس وقت یہ ہے حکومت کی کہ حق جو ہے سچ جو ہے وہ سامنے نہ آسکے بٹ سلمان صاحب اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اب اس معاملے کے حوالے سے ظاہر ہے آپ نے کہا آپ سپیکیولیشنز کے بیسز پر یا سپیکیولیٹ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن چیف جسٹس کازی فائز ایسا صاحب بہت کلیر ہیں اس معاملے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں سنی اتیاد کاؤنسل کو ایک سنگل ریزرف سیڈ بھی جو ہے وہ نہیں مل سکتی زیرو سیڈز کا وہ بار بار حوالہ دے رہے ہیں سو کس طرح سے آپ یہ تمام جو ہے وہ کاؤنٹر کرتے ہوئے رہے لیکن ہم نے پوری بحث کر دی نا ان کی رائے تیرہ ججوں میں سے ایک کی رائے ہے اس کو کسی اور کی رائے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثریت کس کو حاصل ہوتی ہے ظاہر ہے ہمارا موقف ان سے اکثر مختلف ہے وسادہ اعترام ہم ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے لیکن اکثریت کی جو رائے ہے وہ اب فیصلہ بن کر ہمارے سامنے آ جائے گی سلمان صاحب آخر میں آج کے حوالے سے اور چونکہ آپ نے ایک طرف دیکھا کہ انزداد دہشتگردی عدالت لہور نے بانی پی ٹی آئی کی تینوں مقدمات میں ان کی جو زمانت ہے وہ مسترد کر دی دوسری جانے دروائنگ رون ڈسکشن جو اسلام بات کی تھی وہ آج یہ تھی کہ عدد میں نکاح کیس اور جس طرح کا وہ غلیظ کیس ہے اس میں کہا جا رہا ہے اور اب یہ سپیکلیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید معاملات مینج نہیں ہو سکے نہیں ہو سکے اور وہ شاید عمران خان صاحب کے فیور میں آ سکتا ہے لہٰذا ان کی دیگر یہ مقدمات میں آج جو مسترد ہوئی ہیں زمانتیں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو عدد کیس میں میں نے تو اپنی بحث مکمل کر لی تھی دو اور تین جولائی کو اس کے بعد انہوں نے کل ایک درخواست دی جو آج لگی بھی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں کے وکیل صاحب جانا چاہتے ہیں زیارات کی طرف لہذا مقدمے کو تیس ستمبر تک جو ہے ملتوی کر دیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ پہلے ایک حد مقرر کر چکی تھی کہ بارہ جولائی تک بہرحال اس اپیل کا فیصلہ کرنا ہے ایڈیشنل سیشن سیچ صاحب کو آج میں پیش ہوا اور ہماری گزارشات سننے کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست رد کر دی جو تیس ستمبر تک اس مقدمے کو لے جانا چاہتی تھی اور وہ حکم برقرار ہے کہ بارہ جولائی تک بہرحال اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے اب بارہ جولائی تک جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں آئے گا پھر سپریم کورٹ میں جائے گا ہمیں ظاہر ہے امید ہے توقع ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور جو سزا سنائی گئی تھی اور جو فائنڈنگز تھیں ٹرائل کورٹ کی ان کو رد کیا جائے گا لیکن بارہ ہم دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں اس بارے میں کوئی حتمی بات تو میں نہیں کر سکتا بہت شکریہ سلمان اکمراجہ صاحب تینک یو سو مچ سر فور جوئننگ آئیر کانون سینئر اینومہ پاکستان تحریک انصاف سلمان اکمراجہ صاحب اس وقت ہمیں ساتھ پروگرام میں شریک تھے اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد ہمیں جوئن کریں گے مہرک آئینو کانون اتزاز ایسن صاحب جن سے ہم ڈسکاس کریں گے آج وفاقی حکومت کی جانب سے یہ جو ایساروں کے ذریعے اختیارات دیے گئے ہیں کالز اور پیغامات میسیجز کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد